اور اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچوا ٹیفٹ میچ رد ہو گیا ہے یہ میچ آج منچیفٹ میں شروع ہونے والا تھا یہ میچ رد ہونے سے بھارت نے ٹیف سیریز پر دو ایک سے قبضہ کر لیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کرکٹ کے میدان سے جہاں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ہونے والا پانچوا ٹیفٹ میچ رد ہو گیا ہے اس وراؤ زیادہ جانکاری ہم لے لیتے ہیں ہمارے سپورٹ سیڈیٹر سمیپ راجگرو ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گیا ہے سمیپ اس کے قارن بھی بتائی اور کیسے بھارت نے سیریز پر قبضہ کیا یہ بھی جانکاری دیں بناکشی ابھی افچاری طور پر حالا کسی گھوشنا نہیں کی گئی ہے کہ ٹیسٹ میچ رد کر دیا گیا ہے لیکن افیشلی ایک بات یہاں پر یہ جو نیم قانون ہے جو قائدے کہتے ہیں وہ آپ ایک دن دیری سے ٹیسٹ میچ شروع کر سکتے ہیں نیموں کے انسان تو وہ پہلے ہی پوسپون کر دیا گیا تھا اور پہلے کہا گیا تھا کہ اب یہ ٹیسٹ میچ جو ہے شنیبار کو شروع کیا جائے گا لیکن اب ای سی بھی کے سوٹروں کے ذریعے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس میچ کو رد کر دیا گیا ہے حالاکہ افچاری طور پر اس کی گھوشنا ہونا ابھی باقی ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ تائے ہے کہ ابھی میری بھی کچھ ادھیکاریوں سے بات ہوئی ہے سوٹروں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ میچ اب ہو نہیں پائے گا کیونکہ دو ڈر ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے جو ایسسٹنٹ فیزیو تھے جو پرمار وہ آپ کے کوویڈ پوزیٹیو نکلے پہلا ڈر یہ کہ اب آٹی پی سیات ٹیسٹ کے لیے کچھ کھلاڑیوں نے پھر بانگ کی ان کا پھر س ведь آٹی پی سیات ٹیسٹ دویگا پوری ٹیم کا اور میچ کے دوران اگر کوئی دوبارہ کوویڈ پوزیٹیو نکل جاتا ہے تو کیا ہوگا پہلا ڈر اور دوسرا ڈر یہ کہ ایپی ال بھی شروع ہونے والا اور ایپی ال پر کوئی خطرہ یہاں پر نہیں چاہتے کہ ایپی ال یہاں سے کچھ کھلاڑی کو چھوڑنا پڑا ہے تو یہ کئی سارے ایسے مدھیں ہیں جس پر لگاتا پیچھ سے میں بات بھی ہے اور ٹیم کے اندر بھی کھلا رہی ہوں میں تھوڑا بہت ایک طرح سے ریزرویشن سے ہیں میں کوئی ٹویٹ آگیا ہے جوتسنا آپ سوال دیجے گا میں ٹویٹ پہلے بتا دیتی ہوں ہم فلسکرین اگر یہ ٹویٹ دکھا سکے درشکوں کو تو میں پڑھ کر بھی بتا دیتی ہوں کی کیا اس ٹویٹ میں لکھا گیا ہے یہ انگلینڈ کرکٹ بورٹ کے اور سے آیا ہے following ongoing conversations with the BCCI the ECB can confirm that the 5th test at Emirates Old Trafford due to start today will be cancelled اب دیکھئے جو آج match ہونے والا تو اسے cancel کر دیا گیا اور جسا آپ چارک اعلان کی آپ بات کر رہے تھے سمیپ وہ آپ چارک اعلان بھی اب ہم اسے کہیں گے انگلینڈ کرکٹ کی اور سے یہ اب ٹویٹ کر دیا گیا ہے سمیپ جیہاں بالکو لورت یہ جو سورسز بتا رہے تھے اب یہ سورسز آپچارک طور پر سامنے آ گیا ہے ECB کے طرف سے آیا ہے BCCI کے طرف سے بھی ہم انتظار کر رہے تھے کیونکہ اصلی جو خطرہ منڈ رہا ہے وہ BCCI کے کے کھے میں منڈ رہا ہے ECB کے اگر طرف دیکھیں انگلینڈ کرکٹ ٹیم میں کوئی ایسا کوویٹ پوزیٹیو نہیں پایا گیا تھا سب سے پہلے روی شاستری اور اس کے بعد ان کا پورا سپورٹ سٹاپ جو تھا بولنگ کوچھ تھے فیلڈنگ کوچھ تھے فیزیو پٹیل جو تھے وہ تو حالا کی فیٹ ہو کر واپس آ گئے لیکن پورا سپورٹ سٹاپ باقی جو تھا اسسٹینٹ فیزیو وہ کوویٹ پوزیٹیو پایا گیا تھے تو اس سمیں انتظار ہے کہ BCCI اس پر کیا پرتیگرہ دیتی ہے کیونکہ اصلی مطاب BCCI کی طرف ہے دیکھیں لیکن کھلاری تو سمیب جتنا جہاں تک میری جانکاری تھی کی کھلاریوں کا جب ٹیسٹ کرایا گیا تھا سبھی کھلاری نیگیٹیف تھے اس کے بعد پھر کچھ کھلاریوں نے اپنے واپس سے آٹی پی سی آر کی اگر مانگ کی تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ سمپل وجہ ہے ہم تو لگاتار کرونا کا اگر ہم دیکھیں کرونا کو ڈیبلپ ہونے میں یا پھر پوزیٹیو آنے میں آٹی پی سی آر کو دلو سے تین دن تو لگتے ہیں ہم لگاتار پچھلے ڈیرھ ساو سے دیکھ رہے ہیں کہ سمیپ اب ان حالاتوں کی بیچ ہم یہ سمجھیں کہ پانچوہ ٹیسٹ میچ اب ہوگا نہیں اور اگر پانچوہ ٹیسٹ میچ ہوگا نہیں تو دو ایک سے بھارت نے سیریز پر قبضہ کر لیا ہے بلکل بلکل اور یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ انگلینڈ جو کی ایک ایسا باکس تھا جس میں بھی تک ٹک نہیں کیا تھا ویرات کولی نے سیریز جیت کا تو اس میں بھی ٹک ہو گیا ہے ویسٹ انڈیز میں آپ جیت کے آ چکے ہو اور آپ جہاں آسکریلیا میں جیت چکے ہو اب انگلینڈ ایک باکی تھا انگلینڈ میں بھی آپ جیت چکے ہو تو نشطر طور پر ایک بہت بڑی جیت ہے لیکن ہر کو یہی چاہتا تھا یہ تھوڑے پرستیتیاں ایسی ہیں جو تھوڑی نراسہ جنگ ضرور ہے لیکن سیفٹی فرس اپروچ جو ہے یہاں پر شاید دونوں بورٹس نے اپنایا اور یہ فیصلہ لیا اور یہ لگ بکتا ہے کہ اب یہاں سے نہیں کھیلا جائے گا کیونکہ آئی ٹیل تو اپنی جگہ ہے انی ستمبر سے ہوگا ابھی ٹائم ہے آٹھنو دن ہے لیکن اس بیچ اگر کوئی کھلا رہی اگلے آٹی تیسٹ میں بیچ ٹکسٹ میں اگر پوزتے ہو گیا اچھا سمیب مجھے ایک چیز اور بتائیے اب کیونکہ آفیشلی ہم یہ مان کے چلیں کہ یہ جو ٹیسٹ میچ کی سیریز چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور فیصلہ بھارت کے فیور میں آ گیا ہے اور اب یہ جو ڈیسیزن ہے پانچوہ ٹیسٹ میچ نہ ہونے کا یہ ایسے ہی سٹانڈ ٹرو رکھا جاتا ہے کہ اب ہوگا نہیں یہ اب یہ ارد کر دیا جائے گا اس کو ابانڈن مانا جائے گا اس ٹیسٹ میچ کو تو اب یہ پانچ ٹیسٹ میچ کی بجائے جو یہ چار ٹیسٹ میچ کی سیریز ہو گئی جس میں ہندوستان نے دو ایک سے جیت درج کر لیے یہ مانا جائے گا اور اس ٹیسٹ کو ہندوستان کو ٹرو فی جو ہندوستان کو ملے گی یہاں پر تو یہ اپنے آپ میں جیت کے لحاظ سے تو بہت بڑی بات ہے لیکن چنتہ کا وشائی یہ ہے کہ اب جو اگلے آٹی ٹیسٹیں میں بار بار اس سے کووڑ کی طرف جا رہا ہوں کرکٹ سے ہٹ کر کیونکہ اس سمائے کرکٹ کو رکنا پڑا کووڑ کی وجہ سے اور وہ بھی کھلالیوں کے بیچ یہ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ انگلینڈ میں بائیو بابل نہیں ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے بائیو بابل نہیں تھا رسٹرٹٹ زونز ہوتے ہیں یعنی ہم سمیپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہوگا اس سے پہلے میں ضرور یہ بات سمیپ کہنا چاہوں گی کہ بھارت نے اسی کے ساتھ کی تحاس بنا لیا ہے اور ویرات کوہلی کے کیاپ میں ایک اور فیدر ایڈ ہو گیا ہے